اسلام علیکم سٹورینٹس کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے پچھلے ریکچر میں ہم نے مکسچرز مالیکیولز وغیرہ کو ڈسکس کیا تھا جہاں ہم مالیکیول کمپاؤنڈز کو ڈسکس کریں گے تو چلیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کرتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ ایٹم مالیکیولا پس میں کیمیکلی جڑ جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ وہ کیا بن گئے کمپاؤنڈ بن گیا ہے جیسے ہم اس کی سب سے پہلی اگزمپل لیتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ کیا سیلٹو کیلشیم اور کلورائیڈ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اب ہم ایک اور اگزمپل لیتے ہیں جس میں دیکھیں گے شوگر گلوکوز فرکٹوز وغیرہ کی اگزمپل جس میں کاربن ایٹم ہائیڈروجن اور اکسیجن آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ تین ڈیفرنٹ سٹرکچرز بنا رہے ہیں تین کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں تو اب ہم ان کی مزید پراپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو پراپرٹیز آف دا کمپاؤنڈ یعنی ان کی خصوصیات سب سے پہلی پراپرٹی اس نے ہم بولتے ہیں کہ فارنڈ بائی دا کیمیکل کمبینیشن آف دا ایلیمنٹس اور دوسری پراپرٹی ہم نے بولا کہ ان کے کانسٹیٹیوئنٹس جو کہ جڑے ہوتے ہیں ان کی جو آپس میں پراپرٹیز ہیں وہ سیم ہوتی ہیں یعنی انٹائر فیزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ آئیڈنٹیکل ہوتی ہیں جیسے پارٹر کی سٹرکچر کو دیکھیں اور در آپ سی ایج فور یعنی میتھین کے سٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں تو ان دونوں سٹرکچ جو ہیں وہ دو ڈیفرنٹ ایٹمز کے آپس میں کمبائن ہونے سے جڑے ہوئے ہیں اب ہم نیکسٹ پراپرٹی کی طرف چلتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ان کے میس کے لحاظ سے فکس ریشوز ہوتے ہیں جو کہ کمپاؤنڈ کے اجزاء ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ can not be separated by the physical method فیزیکل میتھڈ یعنی ہم کسی بھی کیمیکل میتھڈ کو چھوڑ کے کسی اور میتھڈ سے ان کے کمپورنٹس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے ان سب کا ایک پرفیکٹ کیمیکل فرمولہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے مختلف فرمولے میں نے آپ کو دکھائے ہوئے ہیں جس میں ارگینک کمپاؤنڈز ہیں نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو نائٹروجن مونو آکسائیڈ ڈائی نائٹروجن مونو آکسائیڈ ڈائی سلفر کلورائیڈ وغیرہ ان سب کے فرمولے ہیں یہ سب کمپاؤنڈز ہیں اور سب کے ایک کامن نہیں بلکہ سب کے الگ الگ اپنے اپنے فرمولے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی ہوموجینیس کمپوزیشن یعنی ایک جیسی کمپوزیشن ہے ملنے کا طریقہ بناوٹ ایک جیسی ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ ان سب میں ایٹمز کی جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے جیسے وارٹر کی اگزمپلیں آپ بودھ دیلتی ہیں کہ وارٹر میں ہائیڈروجن بھی ہے آکسیجن بھی ہے ہائیڈروجن آکسیجن ہے تو ایک گیشی سٹیٹ میں پائے جانے مارے لیکن ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں جیسے سالٹ کی بات کریں سوڈیم اور کلورائیڈ دونوں ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اب بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں اور یہ بات کو آپ بہت ہی ریمائنڈ میں رکھیں جیسے آپ کے سامنے دو کیل دکھائے ہوئے ہیں ایک کو زنگ یعنی رسٹ لگا ہوا ہے دوسرے کو نہیں لگا ہوا جس کو زنگ لگا ہوا ہے تو زنگ کو آپ بولتے ہیں کہ وہ کمپاؤنڈ ہے لیکن پیورلی فارم جو جس میں صرف آئیرن ہے جس کو زنگ نہیں لگا ہوا اس کو آپ کیا بولتے ہیں وہ ایلیمنٹ ہے ای اگزمپل سے آپ کو ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کی ایک پرفیکٹ ایگزمپل سے آپ کو صحیح سمجھ آگیا ہوگی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیمیکل فرمولا اف دا کمپاؤنڈ تیلنکس ہاو ایمینی گروپس آف دا ایٹم ہیں جیسے اب بولتے ہیں وارٹر کمپاؤنڈ ہے تو ایک جگ بھرا ہوا پانی کا پڑ ہوئا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی ایٹم ہے اس میں بہت سارے ایٹمز کے گروپس ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں Thank you so much